گاؤں ماتا کی خال سے بنے چوتے بیلٹ اور پرس کا سچ وائرل سچ میں بڑا خلاصہ راستہ سے جڑی گائی کا ہے اور سوال یہ کیا گائی یا گوونش کی خال سے جوتے پرس اور بیلٹ بنا کر بیچے جا رہے ہیں یہ سوال ابھینیتہ ایجاز خان کے ایک ویڈیو نے پیدا کر دیئے ایجاز خان نے چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے جن کے لیے گائی گوم آتا ہے انہیں یہ سوال بہت پریشان کر رہا ہے اس سوال کا جواب آج ہم ڈھونڈیں گے اس دعوے کے سچ تک پہنچنے کے لیے ہم نے وہ راستہ اپنایا جو پہلے نہیں آزمایا تھ لیکن یہ ضروری تھا تاکہ گائی کی خال سے جڑے ہر سوال کا جواب آپ کو مل سکے اتنا بڑا مددہ ہے اگر آپ لوگ مرد ہو مائی کے لال ہو موڈی جی یوگی جی اور گوھر اکشک یہ ہے ہارلی ڈیویڈسن ہارلی ڈیویڈسن یہ بیلٹ ہے یہ میں نے کل ائرپورٹ سے کھڑیدہ ہے یہ اس کا بل ہے آٹھ ہزار روپے کھرچہ کیا ہے میں نے اب میں گوھر اکشکسو سے اور موڈی جی سے اور یوگی جی سے یہ بولتا ہوں کہ ہارلی ڈیویڈسن گائی ماتا کا بیلٹ بیچ رہا ہے this is a cow leather belt جو پورے ہندوستان میں پورے ورلڈ میں پک رہا ہے cow leather belt facebook پر کیے گائیز دعوے سے دیش میں ہڑکم مچ گیا گائے اور گوھنش کی رکشہ کو لے کر دیش میں جو ماحول ہے اس کے بیچ یہ بیان بہت بڑا مانا جا رہا ہے جہاں ایک طرف دیش میں آم آدمی کو گوھت اسکر سمجھ کر مار دیا جائے وہیں دوسری اور گائے اور گوھنش کے چمڑے سے بنے سامان کے بکنے کا دعویٰ کیا جائے تو لوگوں کا ڈنگ رہ جانا لازمی ہے جب سرکاریں گائے کی رکشہ کا قانون بنا رہی ہو اور اسی سمجھ کوئی بڑا پرینڈ ڈنکے کی چوٹ پر گائے کے چمڑے سے بنے سامان کو بیچنے کا دعویٰ کرے تو سوال اٹھتے ہیں اجاز خان ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گائے کی خال سے بنی بیلٹ پہنی ہے اجاز خان پردان منطری موڈی اور مکھے منطری یوگی کا نام لے کر چنوٹی دے رہے ہیں کہ روک سکو تو روک لو لیکن کیا ہارلے ڈیویڈسن گائے کی خال سے بنی بیلٹ بیچتا ہے کیا اجاز خان جس بیلٹ کی اور اشارہ کر رہے ہیں وہ واقعی گائے کی خال سے بنائی گئی ہے یہ اس کا بل ہے آٹھ ہزار روپے کھرچہ کیا ہے میں نے اب میں گورک سکو سے اور موڈی جی سے اور یوگی جی سے یہ بولتا ہوں کہ ہارلی ڈیویڈسن گائے ماتا کا بیلٹ بیچ رہا ہے اجاز خان نے دعویٰ کیا ہے کہ گو ماتا کی رکشہ کا دنکہ بجانے والے گورک شک گائے کی خال کو بازار میں بکنے سے نہیں روک پا رہے ہیں اجاز نے مزاک اڑاتے ہوئے اسے روکنے کی چنوٹی دی ہے اور میں تم لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں تم لوگوں کا مزاک نہیں اڑا رہا ہوں کیونکہ تم لوگ ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم کروا کے دنگے کروانا چاہتے ہو اور ہم لوگوں کو آپس میں باٹنا چاہتے ہو ہوتا تم لوگوں سے کچھ نہیں ہے خالی باتیں کروا لو ایک اکیلے انسان کو بیس لوگ لکڑی سے اور پائپ سے مروا لو یہ کر لو بس تم لوگ تم سے اور زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے دیش میں ہم لوگوں کو آپس میں باٹ دو ہارلی ڈیویڈسن اوہ یوگی ہارلی ڈیویڈسن کوئی بھی گور اکشت اور کوئی بھی جو لوگ ہے ہارلی ڈیویڈسن کے اندر جائے اور جا کے پوچھے I want cow leather belt cow leather ہاتھ کا یہ cow leather jacket سب بکرا ہے تو جا کے آلی ڈیویڈسن بن کراؤ ان کو مارو گریبوں کو مار کے کچھ نہیں ملنے والا ہے سمجھے کی نہیں اجاز خان دعویٰ کر چکے تھے اور اپنے دعویٰ سے دیش کو چونکا چکے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کتنا سچ ہے کیا دیش کے بڑے بڑے شہروں میں مالس میں جو لیدر کے پرس اور بیلٹ بکتی ہیں وہ گائے کی خال کی بنی ہوتی ہیں کیا آپ شریر پر بے حد ملائم لگنے والا جو لیدر جیکٹ پہنتے ہیں اسے گاؤ یا گاؤونس کی خال سے بنایا گیا ہے ایسے کئی سوال تھے جو سوشل میڈیا سے شروع ہوئے اور اب ہر گلی نکڑ گھر اور چوراہے پر چرچہ کا بشے بنے ہوئے تھے اور ہاں میں نے کئی گائیے دیکھئے جازدھانی ڈلی سے لے کر مومبائی تک اترپردیش کے کانپور سے لے کر آگرہ تک دکانوں اور مال میں جا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہاں جو لیدر کا سامان بک رہا ہے وہ گائے کی خال سے بنا ہوا ہے لیکن یہاں آپ کو بہت ضروری بات بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہلتی ڈلتی تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ یہ وائرل سچ کا نیا اوتار ہے ہم نے خوبیہ کیمرے کے ذریعے ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے کیونکہ کیمرے پر کوئی یہ سچ سوئیکار کرنے کے لیے شاید تیار نہ ہوتا ہم نے یہ طریقہ اپنایا کیونکہ ہمیں آپ تک سچ پہنچانا تھا ایک بہت سمویدن شیل مددے کا دعویٰ آپ سن چکے ہیں اب باری ہے پڑتال کی یعنی وائرل سچ انویسٹیگیشنز کی ہر شہر لے چلیں گے آپ کو وہ شہر خود اپنی زمانی بتائے گا اس کی دکانوں پر بکنے والا لیدر گائے یا گوونش کی خال کا ہے یا پھر نہیں دیکھئے وائرل سچ کے نئے اوتار میں ایک بڑی پڑتال بیچے جا رہے ہیں استے پر ستے کی پڑتال کے لیے وائرل سچ کے نئے اوتار کی پہلی کوشش کہیں اور نہیں دیش کی رازدھانی دلی میں شروع ہوئی گاؤں ماتا کی خال سے بنے چوتے بیلٹ اور پرس کا سچ وائرل سچ میں بڑا کھلاسا جگہ ڈلی ڈیش کی رازدھانی موکہ وائرل سچ انویسٹیگیشن کے لیے سٹنگ آپریشن تلاش گوونش کی خال سے بنے چوتے پرس اور پیلٹ پکنے کا سچ یہ ہلتا ڈلتا کیمرہ آج ایک بہت بڑے سچ کو پتھر کی طرح اسثاپت کر دے گا یہ سیڑھیا آج اس سچ کے گوونک تک آپ کو لے جائیں گی جہاں پتا چلنے وادہ ہے کہ کیا دیش کی رازدھانی دلی میں نامی برینگ گائے کے چمڑے سے بنے سامان بیچ رہے ہیں ای بی پی نیوز کی انڈر خبر ریپورٹر خوفیہ کیمرے کے ساتھ آج نکلی ہیں دیش کی رازدھانی میں جن پت مارکٹ سے لے کر مہنگے برینڈز کے شو روم تک تاکہ آج آپ کو یہ سچ پتا چل سکے کہ دیش میں نامی برینڈ کا بیگ ویدیشی برینڈ کی بیلٹ مہنگے برینڈ کا جھو تھا ہزاروں لاکھوں روپے کے پرس کیا گائے اور گائے کے بچھلے کے چمڑے سے بنا کر بیچے جا رہے ہیں کیا تیتر ہے؟ میں ہم جاؤ ازاروں گے ہم جاؤ بعد اس اور چندگیس میں�� کہ ہم چندگیس میںYo. czب کون لے گے ہم نا لے گے اور نا چندگیس میں کریں چندگیس مارکٹ چندگیس چندگیس تو یہ جنینڈ کافت ہیں آہ ی نہیں abdu نا زور تو نہیں اور ب ٹیک اور وہ ساب بے اے بی پی نیوز کے اندرکاور ریپورٹر کے خفیہ کیمرے میں قید ہوئی یہ بات چیت وسند کنچ کے ایک نامی شاپنگ مال کے فوسل برینڈ والے شو روم کے بھی ترکی ہیں جہاں سلس میں بے خوف بے باغ بھولتا ہے کہ ہاں جی یہاں سب کچھ گائے کے چمڑے سے بنا ہوا سامان ہے مرحب ہو شیئے خوشی شیئے خیر کے اس پر چندھے suicide مرحب ہو شیئے خوشید ہے اب اس پر چلزیں کھو شیئے چلا کوappyا کے ف swap چلزیں ورک fracture to Bexハ salv канале بس ہماری کے خصوش اور پراCU سے جیتے ہیں پری 됐ا ہوا ہے وائرل سچ کے نئے اوطار کی پہلی کوشش میں ہی اے بی پی ڈیوز کی اندرکوبر ریپورٹر کے خوبیہ کیمرے میں یہ ستی قید ہو گیا کہ دیش کی رازدھانی میں ہی بہت آرام سے کوونس کے چمڑے سے بنا لیدر پرس پیچا جا رہا ہے اس کے بعد ہم نے باتچیت کو تھوڑا اور آگے بڑھایا کیا توڑی کیوں کو پیچیت آرام سے بہت آمان تیران ایدرکوroy کے ساتھ بہت آمان گنا بتا ہے ملابنہ سے لے توڑی اے لیدر ہے میلا ب council بسے آمان نیس جسیل ہماری کیا بات کاری چاہی کا پیچکیت بیادر ہے اس کا ایدرہ ہے اس ساتھ بہت ورنگی توڑی پہ چلیوب پرس پر آمان ہزاروں کی قیمت میں گائے کے چمڑے سے بنے بیک پرس کی خوبی بتائی جا رہی تھی ای بی پی نیوز کے خوبیہ کیمرے سے یہ سچ سامنے آ رہا ہے کہ سوفٹ لیڈر کے لیے امیروں کو گائے کے چمڑے سے بنا سامان پسند آتا ہے لیکن کیا دلی میں صرف ایک دکان میں گائے کے چمڑے سے بنے بیک پرس بک رہے ہیں یا پھر دلی کی تمام دکانوں میں گو ونش کے چمڑے سے بنی چیزیں پیچی جا رہی ہیں وائرل سچ کی نئے تیور طریقے والی پرطال کو اسی لیے ہم نے اور وستار دیا وجہ کیا ہے اسے ایک بار پھر سے سمجھ لیچی کیونکہ فلم ابنیتہ ایجاز خان نے فیس بک پر ایک دعویٰ کیا ہے اتنا بڑا مدہ ہے اگر آپ لوگ مرد ہو مائی کے لال ہو موڈی جی یوگی جی اور گو رکشک یہ ہے ہارلی ڈیویڈشن ہارلی ڈیویڈشن یہ بیلٹ ہے یہ میں نے کل ائرپورٹ سے کھڑیدہ ہے یہ اس کا بل ہے آٹھ ہزار روپے خرچہ کیا ہے میں نے اب میں گو رکشکسو سے اور موڈی جی سے اور یوگی جی سے یہ بولتا ہوں کہ ہارلی ڈیویڈشن گائے مادہ کا بیلٹ بیچ رہا ہے this is a cow leather belt جو پورے ہندوستان میں پورے ورل میں پک رہا ہے cow leather belt ایجاز خان کے اس دعوے کا سچ پتہ کرنے کے لیے دلی میں اب ایٹیویڈشن کی انڈرکور ریپورٹر ہارلی ڈیویڈشن کے ایک شو روم میں پہنچی اور یہ جاننا چاہا کی کیا یہاں پکنے والی بیلٹ گائے کے چمڑے سے بنتی ہے کچھ ہی پلوں میں سیلز گرل نے ہمیں کچھ اور بیلٹ دکھائیں اور ایک سچ بھی بطایا تو cow leather belt ایسا ہوتا ہے دیکھو آپ چیک کر گئے تو پر یہ تو سب cow leather ہے نا وائرل سچ کی پرتال میں نئے طریقے کی تحقیقات کا طریقہ جب ہم نے اپنایا تو ایک اور بڑی بات سامنے آئی وہ یہ کہ cow leather یعنی گائے کے چمڑے سے سیادہ cow leather یعنی گائے کے بچھڑے کے چمڑے سے بنے سامان کی ڈیمانڈ ہے یہ سچ بتایا دنیا کے نامی بلینڈ بوٹے گا وینتا کے شوروم پر سلس مینے بچہ میں تحقیقات کی تحقیقات کی پرتیگا یہ خمکraft ہے خمحم نبی Peace اللہ بنیگ رχ对کت کردک Chris وسائے ممسکی کجنگ صفتر کچھ صرف خمتمت کے دکست چونک ہے زیگی پیوز زیگی پاس زیگی پاکوزس جب ہم دللی میں گوچی برین کے ایک شورون کی تحقیقات کے لیے پہنچے تو وہاں ہمیں کاؤ لیدر سے بنا ایسا بیک دکھایا گیا جو ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کا تھا دیش میں گوہتیا کے مددے پر ہوتی راج نہیں تھی اور گوونش کے چملے سے بنا سامان کھولے آم بکتا دیکھ اب آپ کے من میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیا دیش میں گائے اور گوونش کے چملے سے بنا سامان کو پیچنے سے روکنے کے لیے کوئی نیم نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی آیات نیتی دو ہزار بارہ کے مطابق گوونش کے چملے اور چملے سے بنا سامان کو آیات کرنا غیر قانونی نہیں ہے جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے غیر قانونی نہیں ہے اس معاملے میں بیوٹی ویڈاوٹ کرویلٹی نام کی سنس تھا لگاتار بھارت سرکار سے یہ کہتی رہی ہے کہ گائے بھارت میں شدہ کا بشہ ہے اس لیے اس کے چملے سے بنے سامان کے آیات اور نیریات پر روک لگنی چاہیے اب تک یہ خوتہ آیا ہے کہ نامی برینڈ کبھی اپنے پروڈکٹ پر یہ نہیں لکھتے تھے کہ آخر یہ قس کے چملے سے بنا ہوا ہے لیکن بیوٹی ویڈاوٹ کرویلٹی نام کی اس سنس تھا نے اس کے خلاف سرکار کو کئی بار چٹھی لکھی آخر کار سرکار کو نیم بنانا پڑا کہ نرماتا کمپنی کو اپنے چملے کے سامان پر لکھنا ہوگا کہ وہ کس پسو کے چملے سے بنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہارلے جیویڈسن جیسی کمپنیاں اب اپنے پروڈکٹ پر جنبیل کاؤ لیڈر کا لیبل لگانے لگی ہیں دیش کی رازدھانی دلی میں آپ دیکھ چکے تھے کہ خوفیہ کیمرے پر بڑے بڑے برینڈ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہاں وہ اپنی بیلٹ پرس اور جیکٹ بنانے میں گائے کی کھال کا استعمال کرتے ہیں دلی کی دکانوں کی پرطال میں کیا ملا یہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اس کے بعد خوفیہ کیمرے کے ساتھ سچ کے لیے نئے آتار میں وائرل سچ کی ٹیم مومبے پہنچی گاؤں ماتا کی خال سے بنے چوتے بیلٹ اور پرس کا سچ وائرل سچ میں بڑا خلاسہ جگہ دیش کی آرثیگ رازدھانی مومبائی گائے کی خال سے بنے بیلٹ پرس اور چوتے کا سچ تلاشنے کے لیے نئے آتار میں وائرل سچ ہماری ٹیم مومبائی کے مہنگے شو روم تلاش رہی تھی ہمیں آرلے ڈیویڈسن کے شو روم کی تلاش تھی وہی ہارلے ڈیویڈسن جس کا نام دے کر اب انہیں تاجاز خان نے گورکشکوں کو چناؤتی دی تھی اتنا بڑا مددہ ہے اگر آپ لوگ مرد ہو مائی کے لال ہو موڈی جی یوگی جی اور گورکشک یہ ہے ہارلی ڈیویڈسن ہارلی ڈیویڈسن یہ بیلٹ ہے یہ میں نے کل ائرپورٹ سے کھڑی دا ہے یہ اس کا بل ہے آٹھ ہزار روپے کھڑچا کیا ہے میں نے اب میں گورکشک سے اور موڈی جی سے اور یوگی جی سے یہ بولتا ہوں کہ ہارلی ڈیویڈسن گائے ماتا کا بیلٹ بیچ رہا ہے this is a cow leather belt جو پورے ہندوستان میں پورے ورلڈ میں پک رہا ہے cow leather belt ہمیں اس دعوے کے سچ تک پہنچنا تھا کیونکہ اجاز خان کے ویڈیو کے بعد تمانچے پر اجاز خان کو دھمکی دینے کا ویڈیو وائرل ہو چکا تھا ایک شخص ہندووں کا ٹھکے دار بن کر بات کر رہا تھا اور دوسرا مسلمانوں کا مسیحہ بن کر ان کو جواب دے رہا تھا جائے سریعام اجاز خان کیا بول رہا تھا ویڈیو میں ہندووں کو تُو نے کیا سمجھ رکھا ہے تیرا باپ ہوں اور ان سب کے بیچ تھا اصل مدہ کہ کیا گائے کی خال سے ہارلے ڈیویڈسن جوتے اور بیلٹ بنا کر بیچ رہا ہے ہم ممبائی میں ہارلے ڈیویڈسن کا شو روم دھونڈ رہے تھے اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ ہارلے ڈیویڈسن برینڈ بائک بنانے کے لیے جانا جاتا ہے سال انیسو چار میں پہلی ہارلے ڈیویڈسن بائک بنائی گئی تھی دنیا بھر میں ہارلے ڈیویڈسن کے شو روم ہیں ممبائی میں موجود وائرل سچ انویسٹیگیشن کی ٹیم کو ہارلے ڈیویڈسن کا شو روم مل چکا تھا ہم خوفیہ کیمرے کے ساتھ ان سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے دکان کے بھی درداخل ہوئے ہم سرکشہ کے نظریے سے آپ کو ممبائی کے اس شو روم کا نام نہیں بتا رہے ہیں شو روم میں ہم ریپورٹر بن کر نہیں گراہک بن کر آئے تھے ہم نے شو روم میں چاروں طرف نظر دھوڑائی دکان میں مہنگے مہنگے دیکھا اور پھر پوچھا بیلٹ ہو گیا رہا سب کہاں پر ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے اصلی سوال پوچھا جس کی تلاش میں ہم شو روم میں پہنچے تھے پیور لیدر ہے نا کونسا لکھا ہوا ہے یہ گائے گا بیلٹ کے بارے میں پتا چل چکا تھا یعنی دکاندار نے یہ بتا دیا تھا کہ بیلٹ گائے کے خال سے بنی ہوئی ہے اب جیکٹ کے بارے میں پتا لگنا تھا یہ جاکٹ دیکھنا تھا نا دیکھ لیں وہاں جا کے ان کو جاکٹ دے رہا یہ سب لیدر کا ہی ہے نہیں سب پولی ایسٹر ہے لیدر بھی ہے تو ایدھر جو بھی لیدر ہوتا ہے وہ پیور لیدر ہوتا ہے جینوین لیدر شپ نہیں شپ نے الگ الگ دیفر کرتا بھی یہ لیم سکن لیدر ہے یہ والا تو تھوڑا سوفٹر سائیڈ پہ ہے اوکے جو بھی آپ کو دوسرے لیدر ہے وہ کاو ہائیڈ لیدر ہے اوکے بفلو لیدر کے آلد ہے الگ 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 لیدر یعنی بفلو کا الگ کاو کا الگ لیم سکن لیم کا الگ لیم کا الگ یہ کونسا ہے اس نمولا یہ لیم سکن لیدر ہے لیم سکن ہے اس کا کوشت کیا ہے 29,000 کیا سواس پست ہوگا حالے ڈیویڈسن کے شروع میں یہ ساپ ہو چکا تھا کہ گائے کے خال سے بنی بیلٹ اور جیکٹ دونوں ہی یہاں بیچی جا رہی ہیں لیکن پھر ہم نے اپنا آگلا سوال پوچھا کہ یہ سب باہر سے منگائی گئی ہیں یا پھر دیش میں ہی بنی ہیں دکاندان نے تو یہ معنی کہ گائے کے چمڑے سے بیلٹ اور جیکٹ بنا کر حالے ڈیویڈسن بھارت میں بیچ رہا ہے لیکن یہ سب کچھ بھارت میں بنا ہوا نہیں ہے نئے افتار بینکلی وائرل سچ کی ٹیم کی ممبئی میں پرتال پوری ہو چکی تھی اور یہاں یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ گائے کی خال سے لیدر کا سامان بنا کر بیچا جا رہا ہے یہاں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے اور وہ یہ کہ اکثر جبا کسی کو رنگہات گائے کی خال سے بنا ہوا سامان بیچتے ہوئے پکڑتے ہیں تو وہ اس چیز کا سہارا لے کر چپ چاپ نکل جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو آیات چمڑے سے بنا ہوا ہے یعنی دیش میں گائے کو مار کر یا مری ہوئی گائے کے چمڑے سے نہیں ایسے میں سرکار کو یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ ان سب چیزوں کو بھارت میں بکنے سے روکتی ہے تو اسے آیات سے جڑی ہوئی نیموں کو بھی بنانا ہوگا کانپور شہر کے جاجموں کے دکان کا نام ہے کانپور لیڈر دکان کے بورڈ پر لکھا ہے کہ یہاں ہر طرح کے لیڈر کی بیلٹ لیڈیز برس جیمز برس جیکٹ آفیس والے بیگ اور لیڈر کا سامان ملتا ہے کچھ ایسا ہی بورڈ کانپور میں لیڈر کا سامان بیچنے والی ہر دکان کے باہر لگا تھا ہم نے پرتال کی شروعات کانپور سے کی ہے کیونکہ کانپور شہر سے تین ہزار کرون روپے کے چمڑا اتبادوں کا نریات دوسرے دیشوں میں کیا جاتا ہے کانپور میں چمڑے کے کاروبار کا ٹرنوور سالانہ نو ہزار دو سو کرون روپے ہے اور اس کاروبار سے قرید دو لاکھ مزدور جڑے ہوئے ہیں ہم پرتال کے لیے کچھ دکانوں میں گئے جہاں طرح طرح کے پرس رکھے ہوئے تھے کچھ گراہ خریدداری کے لیے دکان میں موجود تھے دکان میں لیڈر چیکٹ اور جوتے بھی تھے اب دکان میں ٹنگے ان چیکٹس یا جوتوں کو دیکھ کر تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا قیس میں گائے کی خال کا استعمال ہوا ہے یا پھر نہیں اس لیے ای بی پی نیو سمواد دادا رکشت سنگھ نے دکان کے مالک وقار نقوی سے سیدھا سوال پوچھا آپ کے دکان میں رکھے ان پرس میں کس طرح کا لیڈر استعمال ہوتا ہے یہ آپ کا شیپ ناپا ہوتا ہے اور فیلو ہوتا ہے گوٹ یہ تین تیرکہ لیڈر یہاں پہ آپ کو تین چیزوں کی لیڈر کے آپ کو ایک چیز ملیں گے یہ جو لیڈر ہے یہ جو بیگ میں دیکھ رہا ہوں بڑا سندر سا بیگ ہے تو لیٹوپ بیگ اوفیشل بیگ آپ آفیس لے کے جا سکتے ہیں یہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے یہ آپ کا شیپ ناپے پہ ہے بھیڑ کی خال پہ جس سے آپ کا اولین بنتا ہے آپ پچاس ایک پاؤن میں سیٹر تیار کر لیے ہوتے ہیں ویسے ایک دم لائٹ پیٹ ہے آپ کا یہ پانسو گرام کا پورا لپٹ آب بیگ ہے آپ پچاس گرام میں پورا سیٹر پہنتے ہو کی نہیں وہ بھی آپ کا شیپ کا ہی ہوتا ہے اگر میں اس لیڈر کی بات کروں یہ جو شوز ہے یہ یو سی بی کا ہے برانڈ والا شوز ہے تو یہ کونسا لیڈر ہے یہ آپ کا گوٹ پہ ہے یہ گوٹ پہ اس کے علاوہ بفیلو والے پروڈکٹس کونسے ہیں جو آپ بتا سکے اور خاص کر اگر جیکٹوں کی میں بات کروں جیکٹ بڑی آکرشک آپ کی دکان پہ لگی ہوئی ہیں جی شیپ ناپے پہ ہے شیپ لائٹ ویٹ ہے شیپ کیا آپ کی یا کاؤ لیڈر کے پروڈکٹس نہیں ملتے ہیں نہیں کاؤ لیڈر کا تو یہاں پہ پروڈکٹ نہیں ملتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہاں پہ دیکھی دو چیز جو ہیں ہم لوگ اس کو حرام سمجھتے رکھنا کاؤ لیڈر اور پگ مطلب گندہ جانو جس کو کہتے ہیں یہ دو لیڈر حرام چیزیں ہیں اس کو شاپ پر رکھتے ہی نہیں اس کو رکھ لیں گے تو ہمارے بزنس پر مطلب اپنا ایمان خراب کرنا ہوا وقار نقوی نے دکان پر کاؤ لیڈر رکھنے کو حرام بتا دیا لیکن ایک دکان کی پرتال کے بعد نتیجے پر پہنچنا جلدباجی ہوتی اس لیے ہم نے کچھ اور دکانوں پر پرتال کی تمام اور جو برینڈز ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جو فارمل شوز ہیں وہ دکھیں گے کیجول شوز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے سپورٹ شوز نظر آئیں گے دکان پر اس وقت بھائی کھڑے ہوئے ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ آخرین جوتوں کی کیا خاصیت ہے کانپور کے بنے ہوئے جوتے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں آپ کا نام میرا نام نیہر ہے نیہر یہ جو آپ کا فٹویر کا شو روم ہے پورا تو اگر یہاں پر جوتوں کی میں بات کروں جیسے یہ پیچھے میں سینڈل دیکھ رہا ہوں یہ سینڈل کون سے لیدر کا بنا ہوا ہے یہ سینڈل جو ہے آپ کی بف لیدر پر تیار کری گئی ہے یعنی کہ بفیلو لیدر یہاں پر اگر کاؤ لیدر کی ہم بات کریں تو کاؤ لیدر کے بنے ہوئے شوز نہیں ہے کیا میری دکان میں کاؤ لیدر اور پک لیدر کا شوز کیا کوئی بھی چیز یہاں پر استعمال ہی نہیں کری جاتی ہے ہم لوگ کاؤ اور پک لیدر جو ہے بہت خراب مانتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کا کچھ بھی یوز نہیں کرتے ہیں کانپور میں ہر دکاندار ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا تھا کہ کانپور میں کہیں بھی گائے کی خال سے جھوٹے بیلٹ اور پرز بنتے ہی نہیں تو دکان میں بکنا تو بہت دور کی بات ہے لیکن دکانداروں سے ہوئی باتچیت میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کانپور کی ان دکانوں تک جاجماؤ کی ٹینری سے سامان پہنچتا ہے ٹینری یعنی وہ کار کھانا جہاں چمڑے کو ساف کر کے اور اسے سامان بنانے لائک بنایا جاتا ہے کانپور کے جاجماؤں میں چار سو دو چمڑے کے کار کھانے ہیں جس میں کیول دو سو ارسٹ چمڑے کے کھار کھانے چل رہے ہیں اور ایک سو چونتیس ٹینری مانک پورے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے ہمیں شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دکاندار کیمرے پر بولنے کے لیے تیار نہ ہو یا کوئی چیز چھپا رہے ہو دیش میں موجودہ حالات کے مدنظر تو ہم نے سچ کی تلاش کے لیے جر تک پہنچنے کا فیصلہ کیا اور ہم کانپور کے جاجماؤں کی ٹینری تک پہنچے کانپور میں جاجماؤں کو چمڑا نگر کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں خال سے چمڑا بنتا ہے اور پھر چمڑے سے تیار ہوتی ہیں ہر طرف چمڑا دکھ رہا تھا پتہ یہ لگانا تھا کہ چمڑے کے ان گھٹھروں میں اور مشین میں ڈالے جا رہے چمڑے میں کیا گائے کی خال سے بنا چمڑا بھی موجود ہے ہم سب سے پہلی بی جی ٹینری کے بالک ریا زحمت کے پاس پہنچ ہم نے ان سے پوچھا کی کیا آپ کی ٹینری میں گائے کی خال کا چمڑا بنتا ہے کسی بھی فیکٹری میں گائے کے چمڑے کا پروسیسنگ نہیں ہوتی جی یہاں چھوٹی بڑی ملا کے گائے چمڑا بنتا ہی نہیں ہے ریا ز احمد نے سیرے سے گائے کے چمڑے سے اتبات تیار کرنے کی بات کو نکار دیا لیکن جب ان سے ایک اور سوال ہم نے پوچھا جو گائے بیمار ہوتی اور بیماری کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اس گائے کے چمڑے کو کون نکالتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے جی وہ چمڑا بھی آتا ہے کچھے منڈی جیسے پیج بھاگ بھولا جاتا وہاں پہ آتا ہے وہاں پہ آنے کے ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا راج اور ہزاروں کروڑوں کا کاروبار کرنے والا اتنا بڑا شہد یہاں گائیں مرتی بھی تھی تو بھی ان کا چمڑا کولکاتا میں پروسس ہوتا ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم ایک ٹینوری میں پہنچ یہاں ہماری ملاقات چمڑا ادیوگ سے جڑے منجور احمد سے ہوئی اچھا جیسے کانپور میں بہت سارے اتپاد ہیں جوتے بنتے ہیں بیلٹ بنتے ہیں پرس بنتے ہیں تو ان سب کو بنانے میں پوری طریقے سے کیا یہ بھی چمڑے استعمال مرے گا ہی نہیں کٹے گا مرے گا اگر کانپور میں چمڑا ادیوگ کی بات کریں تو کانپور کے چمڑا ادیوگ میں بفیلو کا جو لیدر ہے وہ کتنا ہے اور کاؤ کا لیدر کتنا ہے نائنٹی پرسنٹ بفلو کام ہوتا اور دس پرسنٹ قریب کام کام ہوتا ہے یو پی کے کانپور میں کسی نے یہ قبول نہیں کیا کہ تینری سے لے دکان تک کہیں بھی گائے کی خال سے جوتے بیلٹ یا پرس تیار کیے جاتے ہیں ہاں لیکن یہ ضرور معنی قمری ہوئی یا سنا گائے کی آج کل تو بیسے آپ کو معلوم ہے ستھ پرکاش نے لیکن ہمیں یہ ضرور بتایا کہ ان کے یہاں تو شیپ لیدر کی مانگ زیادہ رہتی ہے لیکن ہم نے اپنی پرطال کو یہی پر ویرام نہیں دیا ہم اس کے بعد ایک کئی دکانوں پر پہنچ کاروباریوں سے بات کی یہاں سب نے آگرہ میں کاؤ لیدر یعنی گائے کے چمڑے سے بنے سامان کی مانگ کو لے کر انکار کیا ہے اس کے بعد ABP نیوز سمباد داتا شارک انیس سے ملنے پہنچ جو آگرہ میں چمڑے کے سامان کی بڑے کاروباری ہیں شارک نے ہمیں اہم بات بتائی اگر جو بائر ہم سے آرڈر مہ کاؤ لیدر مانگ تو یہ ملنی کاؤ لیدر چھننے سے اور کلکٹا سے آتا ہے جہاں پر گورنمنٹ نے اس کو آلاؤ کرا ہوا ہے وہاں پروپر تینریز ہیں جو کاؤ لیدر بناتی ہیں اور پورے بھارت میں بیجا کرتی ہیں اور بھارت کے بھارت یعنی وارل سچ کی پرطال میں آگرہ میں بھی گوونش سے بنے چمڑے کے سامان بکنے کی بات سامنے آئی ہے آگرہ میں اوپن کیمرے پر کاروباری نے مانا کہ ویدیش کی ڈیوان پر گوونش کی چمڑے سے بنا سامان آگرہ میں بنایا جاتا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے